خدا کی قسم یہ تسبیح سو کروڑ کی ہے یا اللہ یا کریمو پڑھتے ہی دس سیکن میں موجزہ دیکھنا ایک کروڑ لکھ کر دو شام تک مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں میری بہنوں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا یہ وظیفہ پڑھ کے دو گھنٹے میں موجزہ دیکھ لینا یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور تیز وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے مالی معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کہتے ہیں نہ ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کا تیز اثر ہو کہ ہم صبح پڑھیں شام کو دولت مل جائے میرے بھائیوں نہیں شام تو بہت دیر کر دی یہ وظیفہ تو آپ لوگوں کو منٹوں میں مالا مال کر دے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی خالی جھولی فوری طور پر بھر جائے گی آپ کی من کی مرادیں انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہوں گی ذاتی مکان چاہیے تو یہ وظیفہ پڑھ لو آپ کو اپنا بینک بیلنس بھرنا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو کروڑ پتی بننا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ تعالی کے تمام نام بہت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں لیکن آج ان ناموں کا آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو نام دولت کے لیے بے حد مفید ہیں ان ناموں کا وظیفہ کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کو اللہ تعالی وہ عطا کرے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی لوگ آپ کی خوشبختی پر ناز کریں گے اور سوچیں گے کہ کل تک یہ جو لوگ بہت ہی غریب تھے آج اچانک ان کے پاس اتنی دولت کیسے آ گئی لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کون سا وظیفہ کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو دن دگنی راچگنی ترقی عطا کی قرآن مجید میں اللہ تعالی کے ناموں کی فضیلت اس طرح سے بیان کی گئی ہے ترجمہ اللہ تعالی کے بہت اچھے نام ہیں اسے انہی ناموں سے پکارا کرو اور ہر وہ مسلمان جو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے اور اللہ کے بارے میں اپنی محبت میں اضافہ کرتا ہے وہ اس کے ناموں اور صفات کے بارے میں مزید جان کر ایسا کر سکتا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کے نانوے نام ہیں جس نے ان کو محفوظ کیا تو اللہ نے اس پر جنت کو واجب قرار دے دیا ناظرین آج آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا کہ اس وظیفے کو اپنی مرضی کے دن پڑھ لو اپنی مرضی کے جھگہ پر پڑھ لو اپنی مرضی کے وقت پڑھ لو آج آپ کو اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گا میرے بھائیوں میری بہنوں کے ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے ساری زندگی اگر آپ کی لوگوں سے مانگنے میں گزر چکی ہے ساری زندگی اگر آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے ہو تو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ بلکل اپنا دل چھوٹا مت کرنا آپ لوگ کرتے کیا ہو بلکل جلدی مایوس ہو جاتے ہو دل چھوٹا کر جاتے ہو حمد ہار جاتے ہو جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہو میرے بھائیوں نہیں آج کا وظیفہ آپ لوگوں کی قسمت کو ایسے بدلے گا کہ آپ لوگ خود یقین نہیں کرو گے کہ اچانک ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا میرے بھائیوں میری بہنوں سارا آپ کا جو مسئلہ ہے جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں آپ کی زندگی میں وہ پیسوں کی وجہ سے ہیں گھر میں جھگڑا ہے تو پیسوں کی وجہ سے کرزہ ہے کرزداروں کو جواب نہیں دے سکتے کیونکہ پیسہ نہیں ہے بیماریاں ہیں علاج نہیں کروا سکتے کیونکہ پیسہ نہیں شادیاں بچے بچوں کی کروانی ہیں پیسہ نہیں کیسے شادی کروائیں گھر خریدنا ہے ذاتی مکان کی خواہش ہے پیسہ نہیں کیسے ہر کام کریں ہم سب کی زندگی پیسے سے شروع ہو کر پیسوں پر ختم ہو جاتی ہے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ تو صرف پیسوں کے وضائح بتاتے ہو پیسوں کے متعلق پیسوں کے علاوہ تو آپ بات نہیں کرتے میں نے کہا آپ مجھے خود بتائیں کہ آج کل کے دور میں ہمارا کون سا مسئلہ ہے جو پیسے کے بینہ حل ہوتا ہے ہم زندہ دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے معاف کیجئے گا لیکن ہر جگہ ہمیں پیسہ ہی چاہیے آج کے دور میں کوئی چیز پیسے کے بینہ نہیں اور اوپر سے یہ شدید مہنگائی لوگوں کی عام دنیا بڑی نہیں گڑتی جا رہی ہے اور مہنگائی بڑتی جا رہی ہے اس طرح کے معاملات ہیں تو کیا کریں غریب بھائی بہن کیا کریں پریشانیوں میں دن با دن پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں تو اس لیے اپنے تمام دخی قریب بہن بھائیوں کے لیے آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں جب بھی میں پڑتا ہوں اگر مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے مطلب ایسا نہیں کہ مجھے اپنی کوئی آیاشیوں کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو مجھے مل جاتا ہے نہ میں نے مانگا مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے مقصد کے لیے حاجت کے لیے جب بھی پیسوں کے ضرورت پڑی یہ یاد رکھئے گا آپ کو نہ جائز مقصد کے لیے نہیں مانگنا پیسہ کے آپ کو جا کے میں کیا مسالے دوں کوئی گناہ کے کام کرنے ہوں ان پیسوں سے تو آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑنا آپ کو اپنی کوئی جائز حاجت پوری کرنی ہو مسال کے طور پر آپ قرائے کے مکان میں رہتے ہیں آپ کو اپنا ذاتی گھر چاہیے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں آپ کا کاروبار ہے آپ حلال روزی کماتے ہیں حلال رزق کماتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں کہ مجھے اپنی دکان کے لیے مسال کے طور پر بیس لاکھ چاہیے مجھے اس میں کام کو بڑھانا ہے تو آپ اس کے لیے وظیفہ پڑھ لیں گھر کے آپ گھر کے آپ کے معاملات خراب ہیں گھر کے اخراجات کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ان اخراجات کے لیے آپ پیسے مانگ لیں اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد تو جو آپ کی جائز حاجات ہیں آپ اپنے بچے بچوں کی شادیاں کروانی ہے ان کے لیے پیسے مانگ لیں بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لیے پیسے چاہیے جو جائز چیزیں جو جائز آپ کی حاجتیں ہیں پریشانیاں ہیں ان کے لیے آپ جو ہیں وہ پیسہ مانگ رہیں اب میرے بھائیوں میری بہنوں اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کی واقعی کوئی جائز حاجت ہوگی جائز مراد ہوگی یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ اپنی آنکھوں سے اپنے مقصد کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے سب کچھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں میں اگر میرے ہاتھ میں ہو تو میں کسی کو کچھ بھی نہ دوں سب کچھ دینے والی جو ذات ہے صرف اللہ پاک کی ذات ہے انسان کیا کسی کو کچھ دے سکتا ہے اللہ پاک آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ نوازیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگ اگر اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک سے ایک لانگ مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو دس لاکھ روپے عطا کر دیں گے مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ ہے اور آپ لوگ بھی اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں گے دلوں میں وصف سے رکھو گے کہ ہمارا پتہ نہیں یہ کام بنے گا یہ نہیں بنے گا ہماری حاجت پوری ہوگی نہیں ہوگی اس طرح کی سوچ رکھو گے نا میرے بھائیوں میری بہنوں کبھی بھی کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا دلوں میں وصف سے مت رکھو آپ لوگ اب یہ وظیفہ آپ لوگ اگر اپنے گھر میں ہو یہ ضروری نہیں کہ آپ پاکستان میں ہو تو یہ وظیفہ پڑھو گے نہیں آپ دنیا کے جس کونے میں جس گاؤں میں جس گلی میں موجود ہوں آپ لوگ اس وظیفے کو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی جگہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے آپ لوگ گھر میں پڑھ لو چاہے دکان میں چاہے مکان میں اپنی مرضی کی جھگہ پڑھ لو اپنی مرضی کے دن پڑھو اپنی مرضی کے وقت پڑھو اور جتنے دن پڑھنا ہے اپنی مرضی سے پڑھتے رہو جتنی حاشتوں کے لیے جتنے دن پڑھنا ہو پڑھو ایک دن پڑھو آپ لوگ خود اگلے دن کا انتظار کرو گے لیکن ایک دن میں ایک مرتبہ پڑھنا بس یہ پبندی ہے ایک دن میں یہ نہیں کہ آپ پورا دن پڑھتے رہو سو پڑھ لیا دو پہر شام نہیں ایک دن میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے اس عمل کی اجازت کا طریقہ بھی آخر میں بتاؤں گا آپ لوگ کیا کریں جب یہ وظیفہ پڑھنے لگے کسی بھی دن سے شروع کریں چاہے تو ایک ہی دن پڑھ لیں آپ کی بڑی حاشتیں ہیں تین چار پانچ ان حاشتوں کی یہ وظیفہ پڑھ کے دعا مانگ لیں ایک دن کر لیا پھر دو چار دن بعد پھر کر لیا اگر آپ کا دل چاہا تو اس طریقے سے آپ اس وظیفہ کو پڑھ سکتے ہیں اب پہلے دن آپ کو جس طرح پڑھنا ہے اسی دن آپ کو کو ہر مرتبہ پڑھنا ہے آپ لوگ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے سب سے پہلے جب بھی یہ وظیفہ شروع کریں ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے درود پاک ابراہیمی پڑھ لیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا یا صل اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں لیکن سکون سے بیٹھ کر عمل تیس چالیس سیکن میں آپ یہ پورا عمل کر لیں گے زیادہ سے زیادہ ایک منہ لگ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے درود پاک ایک بار سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھئے گا اللہم سلی علی محمد وآلہ علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وآلہ علی اللہم بارک علی محمد وآلہ علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وآلہ علی ابراہیم انکا حمید مجید درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ برکت و فضیلت ہے درود پاک پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اور جو وظیفہ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارکاہی الہی میں ضرور قبول ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام عبادات میں سب سے زیادہ عبادت درود پاک پڑھنا پسند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دعاوں میں قبولیت ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ جو شخص دل میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دس گناہ معاف فرمائیں دے گا اور اس کے دس درجات بلند کرے گا اور اس کے نامہ عمال میں دس نیکیوں کا اضافہ ہوگا محترم ناظرین درود پاک کی قصد کرنی چاہئے کیونکہ درود پاک پڑھنے والا جنت میں جائے گا ناظرین اب آپ نے سب سے پہلے سکون سے اتمنان سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرعجیم پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراں آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں ایک مرتبہ پڑھ لیں آپ لوگ درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرعجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد پیارے ساتھیوں بہنوں بزرگوں فوراں آپ کو سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنی ہے ایک مرتبہ جب سورہ اخلاص پڑھیں تو اس کے فوراں بعد آپ لوگ اسی وقت ایک مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں آپ لوگ نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں پھر ایک مرتبہ سورہ کوسر پڑھ لیں جس ترطیب سے بتا رہا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں بلکل بھی تبدیلی آپ کو نہیں کرنی کسی چیز کو پڑھتے ہوئے سورہ کوسر جب پڑھ لو تو آپ کو اپنی اس سکرین پر چاروں وظائف دکھ رہے ہیں یا رزاکو یا رحمان یا رحیم یا سلام ان وظائف کو آپ کو پڑھنا ہے کس طرح یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے پڑھنا ہے یا رزاکو یا رحمان یا رحیم یا سلام یہ ایک ہو گیا ان چاروں وظائف کو آپ نے ملا کر پڑھا تو ایک ہو الرزاکو رزق عطا کرنے والا الرحمان و بڑی رحمت والا الرحیم و رحم کرنے والا السلام سلامتی والا میں پھر پڑھ کے بتاؤں گا یا رزاکو یا رحمان یا رحیم یا سلام یہ دو ہو گیا دو بار پڑھ لیا ہے پھر تیسری بار پڑھیں یا رزاکو یا رحمان یا رحیم یا سلام یہ تین ہو گیا اس طرح یہ وظائف آپ کو چاروں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا اس طرح اس وظیفے کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یہ گیارہ مرتبہ جب اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں تو اب کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں پھر سے ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور پھر ایک مرتبہ سورہ کو اثر پڑھ دی ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کی اجازت کے لیے آپ لوگ اگر ایک دن کریں گے پوری ویڈیو دیکھئے ایک دن کی اجازت آپ کو مل جائے گی رزانہ اس عمل کو کرنا چاہیں تو رزانہ مکمل ویڈیو دیکھئے آپ کو رزانہ اس عمل کی اجازت مل جائے گی آخر میں درود پاک پڑھئے گا جو شروع میں پڑھا تھا ایک مرتبہ اور اس کے بعد اللہ پاک سے ایک حاجت ہو سو حاجتیں ہوں سو پریشانیاں ہوں ان کے لیے دعا مانگ لیجئے گا آپ لوگ یقین نہیں کریں گے آپ کی کیسے غیب سے مدد ہونا شروع ہو جائے گی آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ الہی سے غیبی خزانہ عطا کرے اور ہماری تمام پریشانیاں دور کرے ہمارے تمام حاجات پوری کرے اللہ تعالی بے اولادوں کو اولاد عطا کر بے گھروں کو لوگوں کو اپنا گھر عطا کر جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر یا اللہ پاک ہم سب کے قبیرہ سگیرہ گناہ معاف فرما اور ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا اے اللہ ہمیں پانچ وقت کا نمازی اور پک کا سچا مسلمان بنا اور دین اسلام کے حکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین سمم آمین ناظرین اللہ تعالی کے 99 نعموں میں سے ایک نام کومیٹ میں لکھ کر شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سمم آمین یا رب العالمین